سمسکر دوستو ویسے تو ہم ایکسل کی کئی ساری بیسک چیزیں جان چکے ہیں لیکن آج کی گلاس میں ہم اور کچھ ایسی بیسک چیزیں سیکھیں گے جن کی ہمیں آگے ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے کہ ایکسل میں راور کولم تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن اگر ضرورت پڑھنے پر کسی ٹیبل میں راور کولم کو انسٹ کرنا پڑے یعنی کہ ایک لائن اور بیچ میں جوڑنی پڑے یا کسی کو ہٹانا پڑے تو وہ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے راور کولم کو کیسے انسٹ کرتے ہیں ابھی یہاں پر آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کولم نمبر تین اور چار کے بیچ میں ایک راور انسٹ کرانا ہے یا ہندی اور گڑت کے وشے جو ہم نے یہاں پر بنا رکھیں اس کے بیچ میں ایک سبجیکٹ کے لیے ایک کولم اور بڑھانا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم raw insert کیسے کریں گے آپ کو جس بھی raw کے اوپر مانیے 4 کے اوپر ایک raw insert کرانا ہے یا 5 کے اوپر کرانا ہے تو ہم 4 کو select کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میرا arrow یہاں پر جا رہا ہے ایسے select نہیں کریں گے اس کو ایسے select کریں گے اور ماؤس سے right click کریں گے یہاں پر آپ کو insert کا ایک option دکھائے دے گا آپ سیدھے سیدھے یہاں سے insert کو دوا دیجئے ٹھیک ہے یا ایک option اور بھی ہے اس کو یہاں سے select کر لیجئے اور cell insert menu میں جائیے یہاں پر آپ کو insert raw کا option دکھائے دیکھا آپ click کر دیجئے یہ insert ہو گئی ابھی مانیے یہاں پر مجھے 4 کے اوپر 3 raw اور insert کرانا ہوتی تو ہم مجھے کیا کرنا ہوتا 4 کے نیچے میں 3 raw کو select کرتا اور insert کا button دوا دیتا 4 کے اوپر 3 raw اور بڑھ جاتی اسی دریقے سے column کا ہے آپ کو ہندی اور گڑھت کے بیچ میں ایک column insert کرانا ہے آپ گڑھت والے column کو select کیجئے یعنی d کو اس پر right click کیجئے اور insert کا button دوا دیجئے ٹھیک ہے ابھی ایسے ہی ان دونوں کے بیچ میں اگر مجھے 3 column اور بڑھانے ہوتے گڑھت سے اس طرف select کرنے ہیں اور insert دوا نا یہ دیکھیں 3 column اور بڑھ گئے ایک پہلے تھا یہ 4 ہو گئے اب ہمیں اب ہم نے کچھ column زیادہ بڑھا دیئے اور ہمیں یہ column ہٹانے ہیں تو بس واپس واپس اسی پرگریا کو دھرائیے ان تینوں کولم کو یا چاروں کولموں کو select کر لیجئے right click کیجئے یہاں پہ آپ کو delete کا option ملے گا delete کر دیجئے اسی طریقے سے آپ row کو بھی delete کر سکتے ہیں تینوں row کو ایک ساتھ select کیجئے right click کیجئے delete کر دیجئے یہ تو ہو گیا row or column insert کر آنا اور ان کو delete کرنا اب بات آتی ہے hide کرنے گی hide کرنا یعنی چھپانا ابھی یہاں پر مجھے یہ سارے جو option آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کولم یا ایک row کو چھپانا ہے یعنی میرا data تو وہاں پر رہے لیکن جب میں اس کو print دکھا لوں یا اور کوئی چیز table کو دیکھے تو وہ row کے اول چھپی رہے یعنی دکھائی نہ دے تو اس کے لیے بڑا simple سا کام کرنا ہے آپ کو جیسے مجھے یہ یوگ والا میں نے یوگ لگایا تو ہے لیکن مجھے print out میں یوگ لینا نہیں ہے مجھے english تک کے سارے number لینے اور اس کے بعد پرتشت لینا ہے تو آپ یوگ کے کولم کو چھپانا چاہتے ہیں تو صرف اس پہ ایک کلک کیجئے پورا کولم آپ کا select ہو جائے گا جیسے اس کلک کو کرنے سے پہلے دھیان دیجئے گا کہ یہاں پر اس کے اوپر ایک down arrow بن جائے گا black color اس طریقے سے آپ اگر کریں گے تو یہ شاید اچھے طریقے سے کام نہ کریں اس کو click کر دیجئے ایسے اور right click کیجئے یہاں پہ آپ کو hide کا option دکھائے دے گا اس پہ ٹک کر دیں گے تو یہ column hide ہو جائے یہ دیکھئے f کے بعد سیدھے h آرہا ہے آپ کا g hide ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ راہ کو hide کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ 5 نمبر والا یعنی مجھے ہلکے نمبر نہیں دیکھنے ہیں چاہے وہ ناراج ہو جائیں تو اس 5 نمبر والی column راہ کو select right click کیجئے اور hide کر دیجئے یہاں پر چار لوگوں کے نمبر ہیں حالانگ ہمیں جو total مل رہا ہے جو یو مل رہا ہے وہ 5 کا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو row column hide کیے ہیں وہ دوبارہ واپس آجائیں تو بس اس کے آجو آجو والے دونوں column کو select کر لیجئے اس پہ right click کیجئے میں نے f اور h کو کیوں لیا ہے کیونکہ in h کے بیچ column ہم hide کیا تھا f اور h دونوں column کو ایسے select کر لیں گے right click کر گے اور یہاں پہ unhide کا option آجائے گا تو یہ column unhide ہو گیا اسی طریقے سے row کو select کریں 4 اور 6 number row کو بھی ہم select کریں گے اور یہاں پہ unhide option مل جائے گا اس واپس number جیسے تھے ویسے آگئے تو آپ سیکھے ہوں گے کہ row column کو hide کیسے کرتے ہیں اس کا use آپ کو بات میں بتا چلے گا ہم بعد میں جا رہیں گے کہ hide column row کو use کیسے لے سکتے اپنے پری یوگ میں کیسے سکتے ہیں اب بات آتی ہے row column کے سائز کو بتلنے کی سائز آپ کو مانی اس کو اس طرف چھوڑا کرنا ہے یا اس طرف نیچے کی طرف اس کو بڑھا کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے بائی ڈیفولٹ ایکسل میں جو سائز ملتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سممہ میں جو سیل سیل کیا ہے وہ سائز چھوٹی سی لائن دکھائی دے جب اس لائن پر آپ اپنا ماؤس کا کرشر لے جائیں گے تو یہ دو سائیڈ تیر بن جائیں گے بس یہ اس کو کلک کر لی جی اور آپ کولم کی ورث کو اپنے حساب س چینج کر سکتے یہ دیکھیں اور بڑا کولم چاہیے میں نے اس کی ورث کو اور بڑا دیا اور چھوٹا کر دیا اسی طریقے سے آپ رو کی height کو بدل سکتے رو کی یہ دیکھئے سیل یہ جو ایک selection والے سارے سیل ہیں ایک لہن کے جتے بھی سیل ہیں وہ سب بدل جائیں سب کی height چینج ہو جائے گی اسی طریقے اگر آپ چاہتے کہ ایک ساتھ سب ہی سیل کی ورث کو چینج کریں تو آپ سب ہی سیل کو select کر لیجئے پھر ایک کسی column کے بیچ میں جائیے اور وہاں پر بدل دیجئے دیکھیں ایک ساتھ سب ہی columns کی ورث بدل جائے گی اسی طریقے سے آپ row کی height کو بدل نا چاہتے ہیں تو آپ سب row کو select کر لیجئے اور اس کو کسی بھی ایک row کے بیچ میں جائے اس کو پکڑ کے کھیجئے تو سب row کی height بدلنے لگ جائے گی اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ automatically fix ہو جائے تو آپ سرث اس کو select کر لیجئے آپ کو یہاں format میں auto fit to row اور auto fit column width auto fit row height اور autofit column width option دکھائی دیں گے آپ جیسے آپ کو row height آپ کی کسی cell کی الگ ہے اور آپ کو یہ سارے برابر برابر کرنے ہیں یا تو یہ طریقہ ہے کو select کر لیجئے اور auto fit to row height اس طریقے سے میں کسی cell کی الگ height کر دی کسی cell کی الگ کسی cell کی الگ کر دیا اب اس کو مجھے ایک برابر کرنا ہے اور auto fit کر نا بس select کر لیجئے جائیے auto fit column width کلک کر دیجئے یہ آپ کے content جو بھی لکھ رکھ ہے اس کے حساب سے اس کی width کو بلکل ٹھیک کر دے گا اب second number ایک اور ہے sheet rename کر نا یہاں پر ہم نے پہلے بتایا تھا کام کرنے کے لیے آپ کو excel میں 3 sheets ملتی ہیں ان پر by default نام ہوتا ہے sheet 1 sheet 2 sheet 3 اور 4 نام اس کا آئے گا یہاں insert نہیں ہو رہی کچھ پریشانی ہے اب اس کو rename کرنا ہے نہیں ہم اپنے حساب sheet میں result تیار کیا ہے تو sheet کو result نام دینا چاہتے ہیں بس اس پر double klik کیجئے اور result لکھ enter کر دیجئے تو sheet کو اس طریقے سے rename کرتے چلے جائیے اس طریقے سے آپ sheet کو rename کر سکتے ہیں اب option آتا ہے sheet کو delete کر یعنی آپ چاہتے میں اس workbook میں کبھل ایک ہی result والی sheet کو رکھوں باقی ساری sheet جو فالت ہیں خالی ہیں ان کو اٹھا دوں یا پھر آپ نے کئی ساری sheet پر کام رکھا ہے آپ کو کسی friend کو file بھیج نہیں چاہتے کہ sheet کے لاب کوئی اور sheet آپ کے دوست کے پاس جائے تو آپ باقی sheet کو delete کر سکتے جیسے sheet مجھے کسی کو نہیں بھیج رہی تو delete کر دیتا ہوں یہ دیکھیں right play کجئے اور delete کر دیج اب ایک option option ہے sheet کو hide کر جیسے ہم نے cell hide کیا تھا اسی طریقے سے sheet hide ہوتی ہے sheet hide کرنے کا بھی یہ مطلب ہے اگر آپ کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے sheet پر کام کیا کیا ہے اور وہ servjanic file یعنی کوئی کھول دیکھ سکتا ہے تو hide کر دیجئے right click کیجئے hide یہاں پر یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ پر ایک sheet ہے جو کی دیکھ نہیں ہوگی ہے تو آپ hide نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پر آپ ایک worksheet اور insert کرا لیجئے آپ دیکھیں result والی sheet hide ہو جائے ھائٹ اب آپ کو یہ صرف ایک sheet دکھائی دے رہی ہے اور sheet نہیں ہے اب ہمیں sheet دوبارہ چاہیے ہمیں اگر دیکھ نہیں ہے جو ہم نے sheet hide کی ہے وہ کون sheet ہے اسے واپس کیسے لائے جائے گا بس کسی بھی sheet پر right click کیجئے یہ آپ کو unhide option مل جائیں گے ہم نے یہاں پہ کون sheet hide تھی result دو اس کو کبھل ایک sheet ہے اس select اور OK کیجئے یہ دیکھیں sheet واپس آگئی اس کے بعد option اور tab color tab color مطلب یہ sheet کے الگ color میں چاہتا ہوں result والی جذنی میں نے 10 result class first second class third class old اور مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو میں کبھل color دیکھ کے پہنچان لوں کہ جو sheet ہے اس پر کس class result میں نے بنایا تھا تو یہ result ہے چاہتا sheet red color سے دکھائی دے ابھی یہ کچھ sky blue ہے تو یہ tab color option آئے اس پر right click کیجئے اور چاہتا ہوں ریڈ color دے دیجئے result کی sheet جو color ہے وہ red ہو گیا اس sheet color آپ can alig color دے دیا اس طرح class to color code دے دیجئے تو یہ light blue color ہے تو یہ result ہے red color پہ ہے اور یہ sheet ہے وہ light blue color دے دیا اس طرح سے آپ sheet کو alig color بھی دے سکتے ہیں آج ہم نے excel کے کچھ اور basic سیکھے ہیں اس کے بعد ہم آگے excel کے کچھ اور چیزیں بھی جانیں گے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ اسے subscribe کیجئے دوستوں کے ساتھ share کیجئے اور comment کیجئے دھنی